موسیقی مرزا فارم سے پانچ سو میٹر کے فاصلے پر ہم موجود ہیں ان تمام پاکستانیوں کے ساتھ جو آپ پر نظر آ رہے ہیں اس وقت کہ شاید جن کی خوشیوں میں اس وقت وہ تمام لوگ شریک نہیں ہیں کہ جن کو اصولاً ہونا چاہیے تھا لیکن سمہ ٹیلیویجن کی جانب سے آپ لوگ ان کی خوشیوں میں ضرور شریک ہوئے سمہ ٹیلیویجن آپ کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے آنسو بہتی ہوئی آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور شاید دل میں سوچا ہو کہ ہم ان آنسووں کو پوچھ سکتے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سمہ ٹیلیویجن کے دو امپورٹنٹ بیٹ ریپورٹرز زہر علی صاحب اور سلیمان مندرو صاحب موجود ہیں سلیمان صاحب بدین سے آگے کا ایریا دیکھتے ہیں جبکہ زہر صاحب تھٹا سے لے کے بدین تک کا ایریا دیکھتے ہیں ان کی بہت کاوش ہے ہم کو یہاں تک پہنچانے میں اور ان تمام فیملیز سے ملوانے میں جو ہمیں یہاں تک لے کر آئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں زہر آپ سے کیا بتانا چاہیں گے دس دن صرف سیلاب کے محول میں یہ لوگ ہیں خوشیاں ان کی اس پانی کے اندر بہ گئیں تکلیفیں رہ گئیں سوگوار ہیں یہ لوگ بچے رو رہے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر ان کے ڈوب گئے کچھ لوگ یہاں سے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے کیا بتائیں گے آپ اتنی صرف جس طرح آپ دیکھیں کہ آج عید کا دوسرا دن ہے ہر کسی گھر میں عالی پکوان پکڑے ہوں گے درشی خورمہ پکڑا ہوگا ان کے دھوکوں کا مداواہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں ان کے بچوں کے سوروں پر پتی لیں وہ بھی بالکل خالی جو اپنے گھر جو ان کے تباہ کر چکا تھا سہلاب ان میں سے جو کچھ سامان ان کے ہاتھ لگا وہ لے کر کہ یہاں تک پہنچے اور ان کی نظریں تو ٹکی ہوئی تھی منتخب نمائندوں کے اور ظلہ انتظامیاں کے وہ آئے اور ان کے گھروں سے پانی جو ان کے گھٹنوں سے بھی زیادہ پانی تھا ان کو نکال کر کے ان کو انفادی دیکھ سکتے ہیں یہ مائے بہنیں اس وقت اس پانی میں موجود ہیں اور نلزہ نے کہاں سے ٹریول کرتے ہوئے آ رہے تھے لوگ ان کے گھر ان کے تو وہ جھوپڑے بھی ڈوب گئے پانی کے اندر اب کون ان کی کمک کرے گا کون ان کی امداد کرے گا وہی ارتضاء بس ابھی کیا کر سکتے ہیں جو گزستہ شال میں جزتہ تھٹہ کے اندر کیا تو تو مخیر حضرات نے ان کی مدد کی تھی حکومت سے تو کچھ ملا نہیں انہیں بیس ہزار بیس ہزار پر میں تو ان کی ایک دیوال بھی نہیں بنی تھی وطن گارڈ کے ذریعے اور اب یہ متاثرین ابھی تک تو حکومت نے ان کے لیے کوئی اعلان بھی نہیں کیا جو ریلیف کیمپ لگائے گئے تھے ان میں بھی ان کو پانچ دن یا سات دن تک ان کو رکھا گیا اس کے بعد انہیں لاتھی چارج کر کے وہاں سے نکالا گیا لاتھی چارج کیوں کی گئی لاتھی چارج اس لیے کی گئی کہ ان کو بس کہنے لگے کہ ان کے آپ کے گھروں کے پانی اتر گئے آپ لوگ واپس اپنے گھروں کو منتقلی کریں گھر بچے تھے اس پانی کے آنے کے بعد ارتے سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں گھٹنے گھٹنے پانی ہم موجود ہے گھر تو پیچھے پورے پورے کہ پوری گاؤں ختم ہو گئے ان کے وڈیروں نے اور بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے جائیے یہ آپ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے آپ اپنے گھروں میں جائیں کن گھروں میں جو آپ اس کیمرے کی آنکھ سے پانی دیکھ رہے ہیں تا حد نگاہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کپاس اگای جاتی ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر گھنہ اگایا جاتا ہے اسی کے بیچ میں ان کے گھر بنے ہوئے تھے ان کے آشیانے تھے سب سیلاب میں بھہ گئے اور نہ جانے کس خدر سنگدل لوگ ہیں وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں کو لوٹ جائیے کون سے گھر میں جائیں ان تمام لوگوں کے ووٹ سے آپ نے بڑے بڑے محلات بنا لیے اب آج آپ ان سے کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں لوٹ جائیے سلیمان صاحب آپ موجود ہیں آپ بدین اور بدین ساگے کے ایریاز دیکھتے ہیں کیسے ہلوں گے یہ مسائل ان لوگوں کی آنکھوں میں ان لوگوں کے چیروں پہ وہ تکلیف اور زہمت اور پریشانیاں دکھ کیا صرف ہمیں نظر آتے عوام کو نظر آتے اس کی علاوہ کسی سیاستدان کو یا کسی وڈیرے کو یا کسی اور چودری کو نظر نہیں آتی سر بڑی بدکس میں اسی سے کہنا پڑتا ہے کہ دستاری کو دستاری کے بعد جو بارش آئے اس کے بعد سہلاو آیا اور نہروں اور جو سمڈالوں سے میں شگاہ پڑے اس سے بڑی دبائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم نے تو بدین پورا دیکھا ہوا ہے چپا چپا دیکھا ہوا ہے کہیں بھی سات فوٹ سے پانی کم نہیں ہے جگہ جگہ ہم نے وہ منظر دیکھے ہیں جو ہم یہاں بیان ہے یہ تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے کچھ تو آپ شیئر کرے نا اس عوام سے عید کے دوسرے دن آپ کیا بتانا چاہیں گے ان لوگوں کو وہ حقیقت کے جو پوری دنیا اس وقت اس ٹیلیویجن کے ذریعے بڑی بدقسمی تھی کہنا پڑتا ہے ان لوگوں کے لئے آنے والی عالمی امداد اور انجیوز کے طرف سے آنے والی امداد جو یہاں کے امزامیہ جو یہاں کے جو عوامی نمائن تھے انہوں نے تعلیل لگا کر رکھ گئی اور آپس میں وہ باٹ رہے مگر ان لوگوں کا یا حال عید کا دوسر دینے لاکھوں کروڑوں ڈالر کی امداد ہے وہ بڑی تعداد وہ ان لوگوں کے لئے آئی تھی کہ جن کے مکانات بھہ گئے تھے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں موجود ہے اس وقت مجھے یہ بتائیں یہ یہ کیا یہ وڈیرے اور یہ بڑے بڑے لوگ کیا اب خیرات بھی کھا جائے کریں گے لوگوں کے ناظرین کیا کیا ہم پاکستان میں رہتے ہیں اس سرزمین کا نام پاکستان ہے کیا یہ وہی پاکستان ہے جو قائد اعظم نے ہمیں بنا کے دیا تھا کیا یہ وہی پاکستان ہے جو علام اقبال کا خواب تھا یہ وہی پاکستان ہے جس کے لئے نجانے کتنے سپاہیوں نے جامع شہادت نوش کیا نجانے کتنے لوگوں کو اس کے لئے ستارے دیئے گئے نجانے کتنے لوگوں کو نشان حیدر دیئے گئے یہ وہی پاکستان ہے جس کے لئے عزیز بھٹی مارا گیا جس کے لئے راشد مناس نے جامع شہادت نوش کیا ذرا غور تو کیجئے میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور آپ نے اتنی زہمتیں اٹھائیں اور ان لوگوں سے ملوایا آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ناظرین کی بھی مشکلات آسان دیکھ دیکھ کر شاید لوگوں کے دل دہل چکے ہوں گے یہ بچے یہ ماں کی گودوں میں بچے یہ بھوکے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کے لئے نہیں ہیں مجھے صرف یہ بتائی کہ کیا وہ لوگ جو آپ لوگوں کا مال کھا رہے ہیں دیکھئے آپ صاحب حیثیت تھے آپ اپنے زور بازو سے اس فصل کو اگاتے تھے اس کو بیشتے تھے اپنا گھر رن کرتے تھے خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی شخص اس دنیا میں بھیکاری نہ سمجھے اگر کوئی آپ کی امداد کر رہا ہے مسلمان ہوتے ہوئے انسان ہوتے ہوئے انسانی حقوق کی ذمہ داری نباتے ہوئے تو کیا آپ کی امداد جو لوگ پہنچا رہے ہیں آپ تک کیا وہ اس پہ قابض ہونے کے بعد خوش و خرم زندگی گزار سکتے خوش رہ سکتے ہیں وہ لوگ جو آپ کا مال کھا رہے ہیں اور آپ جیسے بہت سارے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں ابھی تو پہلے گزارش یہ کریں گے سمار ٹی وی والے ادھر آئے ہمارے جو حیوال پوچھیں اور اس نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے یہاں جا کے ہمارے معلومات لی ہے ہم اس سے بہت بہت شکر گزار ہوں اور اس کو گزارش کرتے ہیں اس کے کہنے کا بہت شکریہ میں ان تمام ناظرین کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ہموطن ہیں ہمارے بھائی ہیں جیسے ہم ہیں ویسے ہی آپ ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے آپ کی مائے بہنیں ہماری مائے بہنیں ہیں اور یقین کیجئے کہ ہم سے جو بن پڑے گا وہ ہم بالکل کریں گے آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا وہ لوگ جو حقوق کھا رہے ہیں آپ لوگوں کے وہ خوش و خرم زندگی گزار لیں گے اس آدمیوں کو آدمیوں نے ووٹ اس وجہ سے نہیں دیا تھا تو یہ آدمیوں سے ایسے فرلوٹ کریں گے آدمیوں سے جو باہر سے جو چیز آتی ہے اس آدمیوں کو حق ہے وہ چھین لیتے ہیں اپنے چند آدمیوں کو دے دیتے ہیں یہ کبھی اس کو حضم نہیں ہوگا اس کو خدا حضم ہی نہیں کرے گا یہ ختم ہو جائے گے نشت نابود ہو جائیں گے لیکن یہ جو جس نے لے لیا ہے ابھی مرزان صاحب کو گزارش کرتے ہیں آپ کو آدمیوں نے ووٹ اس وجہ سے دیا تھا بے نظیر کے شہدت کے وجہ سے دیا تھا آدمیوں اس وجہ سے مرزان کو ووٹ نہیں دیا تھا یہاں اس کے ہواریوں کو ووٹ اس وجہ سے نہیں دیا تھا اس نے ووٹ اس وجہ سے دیا تھا مطرمہ شہید ہوئی تھی اس کے آسون ووٹ سے لگا تھپا لگا کہ اس نے دیا تھا اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے یہ ہمیں ایسے بے یاروں مددگار کریں گے یہ ہمیں قتل پتہ نہیں تھا بلکل میں اس بچے سے بات کرنا چاہتا ہوں بیٹا کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے عاشق علی عاشق علی بہت پیرا نام ہے مجھے ایک بات بتاؤ یہ ساری باتیں ہم نے آپ کے بڑوں سے کی آپ کے بزرگیاں موجود تھے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی ہاں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ سارے بچے سندھ کے ہیں انہوں کو میں عید مبارک دینے اور جو آپ کو بہت سارے دنیا میں بچے دیکھ رہے ہیں اور جو آپ کو پورے پاکستان میں بچے دیکھ رہے ہیں ان سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں عاشق علی عاشق میں انہوں کو کپڑے دینے چاہتا ہوں آپ کپڑے دینے چاہتے ہیں انہیں اور کیا کہنا چاہتے ہو اور انہوں کو میں عید مبارک دینا چاہتے ہیں تینک یو سو مچ کیا میں آپ سے ہاتھ ملا کے ان کی عید مبارک ریسیف کرلوں ناظرین آپ کی اور آپ کے بچوں کی اور آپ کے اہل خانہ کی آپ کی تمام خوشیوں کے لیے میں عاشق علی سے یہ عید مبارک قبول کر کے آپ تک ایک مرتبہ پھر پہنچا رہا ہوں جو آپ نے ڈائریکلی سنی دیکھیں اس بچے کا شعور اور اس بچے کا ذہن مگر ایک بات کہنی بہت ضروری ہے کسی کا مال مت کھائیے کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کا حق کھائیں گے تو شاید کل ہمارے پاس سے وہ حق نکل جائے اور ہمیں کسی اور کو دینا پڑے لوگوں کو انسان سمجھنے کی ضرورت ہے کل وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا ایک چھوٹی سی بات سلنے اس کے بعد پروگرام ختم اور آپ اپنی عید کی خوشیوں میں دوبارہ سے مگن ہو جائے گا کل وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا کل وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا خدا مت بنیئے خدا صرف ایک ہے میری جانب سے بہت بہت عید مبارک اپنا خیار لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی